موسیقی 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 ایسیڈ ریفلیکس کا یہی مطلب ہوا کہ آپ کے پیٹ کے اندر کا ایسیڈ بہار آ گیا اور آپ کو جلن کرنے لگتا ہے اب یہ ہوتا کیوں ہے یہ بھی ہم سمجھیں گے لیکن سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ کیا کیا لکشن کیا کیا تکلیفیں آپ کو اس ایسیڈ ریفلیکس سے یا ہارڈ برن کی کنڈیشن میں ہو سکتی ہے پہلا لکشن جو ہوتا ہے وہ عام طور پر آپ کی چھاتی میں جلن ہونے لگتی ہے اور زیادہ تر آپ کھانا کھانے کے بعد یہ تکلیف محسوس کرتے ہیں رات کو سوتے وقت آپ یہ تکلیف محسوس کرتے ہیں اور کافی پیشنٹس میں میں دیکھتا ہوں جو لوگ لیٹ نائٹ کھانا کھاتے اور کھانے کے بعد سو جاتے ہیں تو ان کو یہ تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے بہت بار اگر آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں تو آپ کو یہ تکلیف ہو سکتی ہے تو آپ کو یہاں پہ جلن محسوس ہو سکتی ہے دوسرا لکشن جو ہمیں اس میں دیکھتا ہے وہ ہوتا ہے درد ہونا جہاں یہ درد چھاتی کے نچلے حصے تک آ سکتا ہے یا پھر آپ کے گلے تک بھی آپ کو محسوس ہو سکتا ہے تیسرا جو لکشن اس میں ہمیں دیکھتا ہے وہ ہوتا ہے یہ ہارڈ بان کی کنڈیشن میں آپ اگر لیٹے ہیں جھگ جاتے تو آپ کا درد بڑھ جاتا ہے چوتھا اور بہت ہی مہتوپورن لکشن جو کافی پیشنٹس میں دیکھتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مو میں تتھا آپ کے گلے کے نچلے حصے میں کھٹا سواد آپ کو محسوس ہونا لگتا ہے پانچوہ لکشن ہمیں اس میں دیکھتا ہے کبھی کبھی کھاسی یا گلہ بیٹنے جیسی سمسیاں بھی آپ کو اس میں ہو سکتی ہے سکس نمبر کا سمٹم ہے اس کا علاج اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ کے داتوں کے اوپر کی جو پرت ہے وہ بھی کھٹی ہونے لگتی ہے اور داتوں کے اوپر کی پرت ہٹ جاتی ہے جو انیمل ہوتا ہے جو کورنگ ہوتا ہے وہ ہٹ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے دات سمویدنشل بن جاتے ہیں بہت زیادہ سنسٹیو ہوتے ہیں دات خراب ہونے لگتے ہیں سڑنے لگتے ہیں داتوں میں درد بھی ہونے لگتا ہے ساتھوہ لکشن جو کچھ پیشنٹس میں پایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نین سے وہ اچانک جاگ جاتے ہیں تو اس طرح کے لکشن آپ کو جب سینے میں درد ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو رہ سکتے ہیں اب مین بات جو آپ نے سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ کیا کارن ہے یہ کیوں ہو رہا ہے آپ کو دیکھیں ان کارنوں کو اگر آپ سمجھتے ہیں تو اس کی ٹریٹمنٹ بھی آپ اچھے سے کر سکتے ہیں اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو یہ تکلیف آپ کو بڑھ سکتی ہے اگر آپ کیفین یکت پدار تھے لیتے ہیں کیفین یکت آہار لیتے ہیں یا کچھ ایسے پے آپ لیتے ہیں آپ جیسے کافی پیتے ہیں بہت زیادہ تو آپ کو تکلیف ہو سکتی ہیں آپ بہت زیادہ کھٹے پھل کھاتے ہیں تو وہ بھی آپ کی تکلیف بڑھ سکتی ہے آپ کی تکلیف شروع ہو سکتی ہے بہت سارے پیشنٹ جو دھمربان کرتے ہیں ڈرنگ کرتے ہیں شراب پیتے ہیں ایسے لوگوں میں بھی یہ تکلیف بہت زیادہ پرمان میں دیکھی جاتی ہے اگر آپ کو بہت زیادہ چوکلیٹ کھانے کی عادت ہے تو بھی آپ کو ہارڈ برن یا سینے میں جلن ہونے کی سمجھے ہو سکتی ہے اسے کے ساتھ ساتھ گربہ وستہ میں بھی یہ تکلیفیں بڑھ جاتی ہے اس کا ایک خاص کارن ہوتا ہے گربہ وستہ میں پروزیسٹرون نام کا ہرمون ریلیز ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے آپ کے شریر میں جو نچلا دوار ہے یعنی جو سپینڈر ہے اس کو ریلاکس شتھیل کرنے کا یہ کام کرتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی کافی ماتاؤں میں کافی مہلاؤں میں یہ سمجھے بڑھ جاتی ہے اگر آپ باہر کا کھانا زیادہ کھاتے ہیں آپ چائنیز فوڈ کھاتے ہیں آپ ٹومیٹو کے جو پروڈکٹس ہیں وہ زیادہ کھاتے ہیں آپ سوس لیتے ہیں اگر آپ کو ٹومیٹو سوس زیادہ کھانے کی عادت ہے تو بھی آپ کو یہ تکلیف بڑھ سکتی ہے زیادہ فیٹ یک تو چیزیں کھانا زیادہ فیٹی فوڈ کھانا مسالے دار بھوجن کرنا کھانے کے بعد ترنت لیٹنے کی اگر غلط عادت آپ کو ہے تو بھی یہ تکلیف آپ کو بڑھ سکتی ہے یا پھر اگر آپ کچھ دوائیاں لیتے ہیں جیسے آسپرین ہے آئیبو پروفین ہے کچھ نیند کی اگر آپ کو سمسیا ہے یا پھر ہیٹس ہرنیا ہے اور سب سے امپورٹن اگر آپ کو سٹریس ہے تناو ہے ٹینشن ہے تو ان سبھی کارنوں کی وجہ سے یہ تکلیف آپ کو شروع ہو سکتی ہے اب آپ کو یہی دھونڈنا ہے کیوں آپ کو یہ تکلیف شروع ہوئی ہے کیونکہ پہلے تو نہیں تھی کچھ نہ کچھ کارن آپ کی زندگی میں ہوا ہے آپ کی لائف میں ہوا ہے جہاں سے آپ کو یہ تکلیف شروع ہوئی ہے تو آپ جب بھی ڈاکٹر سے ملیں گے تو آپ کو یہ کارن بھی ان کو بتانا ہے اور خود بھی اس کارن کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے تاکہ آپ خود بھی ٹریٹمنٹ میں ہلپ کر سکیں اب سمجھتے ہیں اگر آپ کو یہ تکلیف ہے تو اس سے بچے کیسے تو دیکھئے پہلے تو کارن ڈونڈے اگر آپ کو شراب کی عادت ہے تو وہ آپ کو چھوڑنا چاہیے اگر آپ سناکس کھاتے ہیں بہت زیادہ تو وہ آپ نے بند کرنے دینا چاہیے رات کو آپ جلدی کھانا کھائیے کم سے کم دیڑ سے دو گھنٹے پہلے سونے کے آپ نے کھانا کھا لینا چاہیے تاکہ آپ کا بھوجن اچھے سے پچ سکے نیچے جا سکے اور آپ کو تکلیف نہ ہو اور ایک بات آپ کر سکتے ہیں رات کو سوتے وقت بیڑ کو سیر کی طرف سے آپ کو چھے سے نو انچ اوچھا اٹھانا ہے اس سے بھی آپ کی تکلیف کم ہو سکتی ہے بہت زیادہ فیٹی چیزیں آپ کو نہیں کھانا ہے تنگ کپڑے اگر آپ زیادہ پہنتے ہیں تو وہ بھی کم کیجئے اور ایک بات یاد رکھئے بہت تینشن آپ کو نہیں لینا ہے ریلاکس رہنا ہے اور بہت دنوں سے اگر آپ کو تکلیف ہے تو تیمبرری دوائی بلکل بھی مت لیجئے میں آپ کو سجیسٹ کروں گا آپ ہومیوپیتھی کی دوائی لیجئے ہومیوپیتھی میں بہت اچھی میڈیسینس ہے اگر آپ کو بھی اسی طرح کی تکلیف ہے تو سب سے پہلے نزدیکی ڈاکٹر کو آپ دکھا سکتے ہیں آپ مجھ سے بھی کنسلٹنگ کر سکتے ہیں ندان ایمپورٹنٹ ہے کیا کارن ہے کیوں ہو رہا یہ سمجھنا ایمپورٹنٹ ہے اگر آپ پروپر ہومیوپیتھک ٹوٹمنٹ لیں گے تو آپ پرمننٹلی اس بیماری سے ٹھیک ہو سکتے ہیں سو اس کا کارن سمجھنا لائپ سٹائل میں چینجز کرنا اچھے سے ٹیٹمنٹ کرنا آپ کو اس بیماری سے پوری طرح سے ٹھیک کرنے میں مدد کرے گا اب جانتے ہیں اگر آپ کو یہ تکلیف ہے تو آپ نے پرہیز کیا کرنے چاہیے دیکھئے آپ ٹماتر مت کھائیے کھٹے فل آپ نے نہیں کھانے چاہیے ساتھی آپ نے دھیام میں رکھنا ہے لہسون پیاز چوکلیٹ کافی ان چیزوں کو نہیں کرنا ہے اب کیا کھانا ہے تو وقت پر کھانا کھائیے یہ سب سے ایمپورٹنٹ ٹیپ ہے آپ کے لئے وقت پر کھانا کھائیے جلدی کھانا کھائیے کھانے کے بعد تورنٹ لیٹنا نہیں ہے دوسری بات یاد رکھئے سبجیاں زیادہ کھائیے ہری سبجیوں میں فیٹس کم ہوتے ہیں اور اسی لئے وہ پاچن میں بھی آپ کو ہیلپ کرتے ہیں تیسرا سیمپل گھرین و نسکہ آپ آزما سکتے ہیں وہ ہے ادرک جہاں ادرک میں سوجن اور جلن دونوں کو کم کرنے والے گن ہوتے ہیں اسی لئے ادرک کو بھوجن کے بعد آپ لے سکتے ہیں چبہ کر آپ کھا سکتے ہیں یا کبھی آپ چائے میں ملا کر بھی اس کا سیون کر سکتے ہیں آپ کی تکلیف کم ہو جائے گی اور ایک سیمپل اپاہ ہے دہی جہاں اگر آپ دہی لیتے ہیں تو ہارڈ برن کو یہ کم کرتا ہے ساتھی آپ لسی لے سکتے ہیں چھانچ پی سکتے ہیں جس سے بھی آپ کی تکلیف کم ہوگی اور سیمپل گھرے لوں اس کا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور وہ ہے پپیتہ جہاں یہ بہت فائدے مند ہے اگر آپ پپیتے کو لیتے ہیں ریگولر لی کھانے کے بعد اگر آپ کھاتے ہیں تو اس میں جو انزائم ہوتا ہے وہ آپ کے پاچن کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتا ہے اور ایک سیمپل اپاہ جو کافی لوگ آزماتے بھی ہیں وہ ہے دودھ جہاں اگر آپ ٹھنڈا دودھ لیتے ہیں یا پھر اگر ایک گلاس دودھ میں ایک چمچ شہد ملا کے آپ لیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی تکلیف کم ہو سکتی ہے تو یہ کچھ گھرے لوگ اپاہ آپ آزما سکتے ہیں جس سے آپ کی تکلیف ٹھیک ہو کم ہو آپ کو بار بار یہ تکلیف نہ ہو آپ کے چھاتی میں جلن نہ ہو لیکن پھر بھی یاد رکھئے ہومیپیتھیک ڈاکٹر کو آپ دکھائیے آپ جانچ کروائیے کیا کارن ہے اس کو ڈھونڈیے اور کارن ڈھونڈ کے اس کی سمپورنا ٹھٹمنٹ کیجئے تاکہ آپ اپنے لائف کو انجوائے کر سکے سو آشا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اسے لائک تتا سبسکرائب ضرور کیجئے تو ہستے رہیے مسکراتے رہیے دنیا موسیقی